شہزاہ صاحب کی طرف جائیں گے شہزاہ صاحب ڈی جی آئی سپی آر کی مختصر پریس کانفرنس تھی جس پہ انہوں نے کہا کہ فوج ایک خاندان ہے ادارہ نہیں ہے یہ بھی کہا کہ آرمی چیپ اور وزیراعظم کی آج بات ہوئی ہے جس کے بارے میں حکومت آگاہ کرے گی کہ کیا اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی گفتگو کو اور غالباً انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جن خدشات کا ہم پہلے ازار کر رہے تھے وہ آج ضرور ثابت ہوئے تو مجھے اکتا ہے کہ ان کا بھی اشارہ اسی پوائنٹ سکسی سکس کی طرف تھا کیونکہ یہ بحث چل رہی ہے آپ کو پتا ہے پسے پردہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ اتنا جلدی میں کیوں کیا گیا اپنی اپنی جو ہے منطق اس میں پیش کی جاری ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پہ جب آپ نے ججمنٹ دینی وہ نہ دیں دیکھیں پہلے ہی جو چیف جسٹس آف پاکستان آسف سعید خوصہ صاحب نے اس دن یہ کہا تھا کہ اب جلد مشرف کا بھی فیصلہ آنے والا ہے اور اسی کانٹیکس میں کہہ رہے تھے کہ پہلے دو وزراء عظم کو سزا ہو چکی ایک تیسرا فیصلہ بھی آنے والا ہے تو اس پر بھی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ایک اشارہ شاید لوگوں نے اس کو تصور کیا کہ ایک اشارہ مل گیا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے پرویز مشرف کے خلاف آنی چاہیے تو میرے خواہد سے ججز کے فیصلے بولیں تو زیادہ اچھا ہے وہ ان کو جو ہے اس پر کومنٹ جو ہے ان کا ف بات سے کہ اپیل کا رائٹ اس وقت موجود ہے اگر ان کو لگتا ہے اگر پرویز مشرف کے بکلا کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو پیرا سکسٹی سکس ہے یہ جج کا باعث ظاہر کرتا ہے تو وہ اپیل میں اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں لیگل پوائنٹس بھی ہیں اور اگر وہ سمجھتے کہ یہ باعث ظاہر کرتا ہے تو وہ اس کو اپیل میں ٹیک اپ کر لیں بجائے اس کے کہ ایک اور نئی لڑائی کا آغاز کریں اور اس کو سپریم جیدیشل کاؤنسل لے کے جائیں چی کو گیا